ہلو گائیز کیس یہ آپ سب آئے آپ سب بڑھی ہوگے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گزرات ٹائٹانز ورسز رویل چیلنزر بینگلور والے میچ کے بارے میں اس سیزن کے ان کے لاشٹ میچز کے بات کی جائے تو نو میچ ابھی تک گزرات نے کھیلے ہیں جس میں سے چار میچے جیتی ہیں بینگلور نے نو میچ کھیلے ہیں جس میں سے دو میچے جیتی ہیں انگتالیکہ کی بات کی جائے تو گزرات سات نمبر پر ہے اور رویل چیلنزر بینگلور دس نمبر پر ہیڈ ٹو ہیڈ میچز کی بات کریں تو تین میچ ان کے بیچوں ہیں جس میں سے دو میچ گزرا جیتی ہے اور ایک میچ آر سے بھی جیتی ہے ہاں بات کریں اسٹیڈیم کی تو نرندر موڈی اسٹیڈیم میں یہ میچ ہونے والا ہے جو کی بلے باجو کیلئے اچھا مانا جاتا ہے یہ پیچ کالے مٹی سے بنا ہوا ہے اسپینرز کو یہاں کوئی خاص مدد نہیں ملتی تیز گین بازو کو ٹھیک ٹاک مدد مل جاتی ہے اس پیچ پر اوسط اسکور ایک سو ستر کے لگ بگ ہے اور ساتھی میں اس پیچر چیز کرنے والی ٹیم زیادہ جیتی ہے یعنی کی چیز کرنے والی ٹیم کو زیادہ فائدہ ملتا ہے اب بات کریں فائنل پریڈکسن کی تو دونوں ہی ٹیموں کے لیے یہ میچ زیتنا بہت ضروری ہے اگر گزرات ایک میچ ہار گئی ہے تو پھر بھی یہ بنی رہے گی لیکن اگر رویل چیلنجر بینگلور یہ میچ ہار گئی تو اولموسٹ یہ باہر ہو جائے گی پھر اس کا واپسی کا راستہ اولموسٹ بند ہو جائے گا ایسے میں گائز دونوں ہی ٹیموں کے بیچ کافی ساندھار میچ ہونے والا ہے لیکن گزرات ٹائٹن کا پنیلہ تھوڑا یہاں زیادہ بھاری ہے لیکن فائنل پریڈکسن میں آپ کو ٹیلیگرام چنل پر پروائیڈ کروا دوں گا ٹیلیگرام چنل کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکریپسن میں ہے اس ویڈیو کی ڈسکریپسن میں جاؤ اور ٹیلیگرام چنل زوین کر لو فائنل پریڈکسن آپ کو ٹیلیگرام پر مل جائے گی اور اس ویڈیو کو لائک کر دینا چنل کو سبسکرائب نہیں کرتے آپ لوگ چنل کو بھی سبسکرائب کیا کرو تھنکس پور ووچنگ